ہلو فرنڈس انڈیا سکوکنگ کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو فرنڈس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دال کی بہت ہی ایجی اور آسان سی رسپی اسے ہم نارمل سی سامگری سے بنائیں گے جو گھر میں سامگری ہے اسی سے بنائیں گے اگر اس طرح سے آپ دال بناتے ہیں تو آپ کی دال بہت ہی ٹیسٹی لگے گی جب بھی آپ اسے روٹی پراتھا یا چاول کے ساتھ کھائیں گے تو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اسے ہر کوئی بہت آسانی سے بنا سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تو اسے بنانے کے لئے ہم لیے ہیں ایک کپ ارہر کی دال جسے تور کی دال بھی بولتے ہیں اسے آپ ایک دال سے بھی بنا سکتے ہیں اور مکس دال سے بھی بنا سکتے ہیں وزن میں دیکھیں گے تو ڈیرھ سو گرام دال ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا دس سے بارہ لحسن کی کلیاں دو بڑے سائج کا کٹے ہوئے ٹپاٹر اور پان سے چھے ہری مرچ تو ہری مرچ کو اس طرح سے بیچ سے چیرہ لگا کے ہم کٹ لیے ہیں اسی طرح سارے مرچ کو ہم کٹ لیے ہیں اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دال کو تین سے چار بار پانی سے اچھے سے واس کر کے لے لیں گے تو دال کو اچھے سے دھو کے ہم ککر میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے ہری مرچ اور سانتھی سانت اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اور یہ جو ادرک اور لحسن ہے اسے ہم کٹ لیں گے آپ چاہے تو اسے گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اس طرح سے ہلکا دردرا ہی ادرک اور لحسن کو ہم کٹیں گے تو آپ چاہے تو اس کا پیشٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اب اسے کوٹ کے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب تب تک اس میں باقی کی چیزیں ہم ایٹ کریں گے تو ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈالیں اور سانتھی سانت اس میں ڈالیں گے آدھی چوٹی چمچ ہلدی پاوڈر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک اور لحسن کا پیشٹ جسے ہم کوٹ کے رکھے ہیں اس سے اس کا فلیور بہت ہی بڑھیاں آئے گا دال میں اور سانتھی ساتھ اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی جس کٹوری سے ہم نے ڈال کا ماپ کیا تھا اسی کٹوری سے ہم چار کٹوری اس میں پانی ڈالیں گے تو اب پانی ہم ڈال دیئے ہیں اب اس کا ڈھککن لگا کے اسے گیس پہ ہم رکھ دیں گے بوائل ہونے کے لیے اور اسے تین سیٹی آنے تک ہائی فلیم پر اسے بوائل کریں گے اس کے بعد فلیم کو ہم لو کر دیں گے لو فلیم پہ اسے ہم پانچ منٹ تک اور پکائیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں تین سیٹی ہماری ہو گئی ہے اب گیس کے فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ اسے پانچ منٹ ہم اور پکنے دیں گے تو پانچ منٹ بعد گیس کے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اسے نیچرل طریقے سے ٹھنڈا کر کے تب کھوکر کا ڈھککن ہم کھولیں گے اگر آپ جاتا تیکھا کھاتے ہیں تو سارے مرچ کو اسی میں رہنے دیں اگر کم تیکھا کھاتے ہیں اس طرح سے کچھ مرچ کو نکال لیں گے تو اگر دال زیادہ گاڑی لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ایک کپ گرم پانی ڈالیں گے اس میں تھنڈا پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے اور دال کو اس طرح سے پانی ڈالنے کے بعد گھوٹ لیں گے تو اب اس کی کنسیسٹنسی پرفیکٹ ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں ایک کڑاہی کو رکھ دیئے ہم گرم ہونے کے لئے کڑاہی ہماری گرم ہو گئی ہے ایک بڑا چمچ گھی ڈال دیں گے تو گھی بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ایک چھوٹا چمچ اس میں ڈالیں ہیں جیرہ اور دو پنچ ہینگ اور آدھی چھوٹی چمچ اس میں ڈالیں گے رائی کے دانے تو ان سبھی کو اب ہم چٹکنے دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دس سے بارہ کڑی پتے کے تو کڑی پتہ کو آپ رفلی توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب دڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں دھیرے دھیرے کر کے ہم ڈال کو ڈالیں گے ایک ساتھ ڈال کو ہم نہیں ڈالیں گے نہیں تو ڈال اوپن کے اوپر آ جائے گی تو ہاتھ بھی جل سکتا ہے تو اس طرح سے ساودھانی سے ہمیں اس میں چھوٹ لگانا ہے تو اب ڈال کو ہم اس طرح سے چلا دیں گے اور چلانے کے بعد اسے ہم ڈھک دیں گے دال میں اوبال آ گیا ہے اور ڈھک کے اسے دو منٹ تک ہم پکائیں گے کیونکہ ہم اس میں پانی ڈالے تھے گرم کر کے تو اس طرح سے بیچ بیچ میں اسے ہم چلاتے رہیں گے کیونکہ دال گاڑی ہونے لگتی جیسے جیسے پکتی ہے اور کڑاہی میں چھپکنے لگتی ہے تو اس طرح سے بیچ بیچ میں دال کو چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے تو آپ دال ہماری پک گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسیسٹنسی ایک دم پرفیکٹ ہے آپ جیسا کنسیسٹنسی رکھنا چاہتے ہیں اس کے انصار آپ پانی گرم کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ گیس کے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور دھنیا ڈال کے اسے مکس کر لیں گے ہرہ دھنیا ڈالنے سے اس کا فلیور بہت ہی بڑھیاں آتا ہے چاول دال تو بیسکلی چیز ہے اسے ہر کوئی بہت ہی ایجی طریقے سے بنا کے کھا سکتا ہے تو گرمہ گرم دال ہماری بن کے ریڈی ہے سرو کرنے کے لئے کھلے کھلے چاول کیسے بنانا ہے اس کا ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مسالے کا استعمال بلکل نہیں کیا ہے تو اہلدی بھی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اس طرح سے ایک بار آپ جرور ٹرائی کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تیسے لائک کریں سیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں دھنیواد